سرحیم صافی کو بھی اپنے انٹریو دیا اور یہ والی باتیں نہیں کیا اس انٹریو میں نہیں میں نے کہا تھا یہ میں نے آپ آن دے کانٹیکس کر سکتے ہیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں میں نے کہا تھا جی جی میں نے یہ کہا تھا کہ مسنگ پرسنس کا ایشو ہے لیکن بولوستان کا سب سے بڑا ایشو نہیں ہے یہاں پر ایک بات ہے کہ آپ بھی ان کی مضمت کر رہے ہیں ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں ہم ادھر بھی جاتے رہے ہیں اس ساتھ علیہ کیم میں بھی وہ بھی اس پر تشدید جتنے بھی واقعات ان کی مضمت کر رہے ہیں آپ ایک عوامی نمیندہ ہوتے ہوئے سابق وزیر ہوتے ہوئے جائیں ان سے زاری ایک چہتی کریں اور ایک آواز بنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی ویورس نادر بلو چکنے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں نیشنل پریس کلپ کے سامنے ایک اور جو ہے کیمپ لگ چکا ہے اور میرے ساتھ اس وقت نگران وزیر جناب جو سبائی وزیر ہیں جمال ریسانی صاحب جو انہوں نے کیمپ لگایا موجود ہیں اور پیچھے آپ بلو چستان شہدہ فورم کے تحت جو ہے کچھ شہدہ کی تصاویر بھی ہیں جس میں آرمی کے لوگ بھی ہیں اور بھی ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ بنی کہ ایک سٹنگ جو نگران وزیر ہیں وہ ان کو آج ریاست کی اسے بے بسی کہیں یا آپ کی بے بسی کہیں یا بلو چستان کے لوگوں کی کیا آپ یہاں پر ہے جمال ریسانی صاحب سب سے پہلے تو میں ایک چیز کلیر کرنا چاہتا ہوں میں نگران وزیر تھا میں نے ریزائن کی ہے اور آج ہم بلو چستان شہدہ فورم کی پلیٹ فورم سے یہاں موجود ہوئے ہیں اور جی اگر آپ نظرے پھیرے تو سارے شہدہ کی خاندان ہیں شہدہ کے لوائکین ہیں تو ہم یہ کیونکہ اسلامباد ہے اقتدار کا شہر اور سنا ہے کہ جب اقتدار کا شہر میں کچھ ہوتا ہے تو سارا پاکستان سنتا ہے تو اسی لئے ہم یہاں موجود ہوئے ہیں کہ ہمارے شہدہ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہمیں ایک سازش کے تحت بلو چوں کو بلو چوں کی خلاف لڑایا جاتا ہے بلو چ کو پشتون کی خلاف لڑایا جاتا ہے بلو چ کو پنجابی کی خلاف لڑایا جاتا ہے لیکن آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے اور ان کو ریاست کے نام پر شہید کیا جاتا ہے پاکستانیت کی بنیاد پر شہید کیا جاتا ہے اور ان میں سرے فیرست جو ہے سارے غریب مظلوب کوئی مزدور ہے کوئی ریڈی والا ہے کوئی ٹیچر ہے کوئی نائی ہے ان کو شہید کیا جاتا ہے نہیں اہم سوال یہ ہے کہ آپ ابھی کچھ دن پہلے تک وزیر تھے وہاں پاور کالیڈوز میں بیٹھنے کے باوجود بھی آپ اس لاچارگی کا اظہار کیوں کر رہے ہیں دیکھیں جی جب بھی سے میں وزیر تھا تین چار مینے پہلے میں نے ہر ٹائم اپنے شہدہ کے لیے آواز بلند کی ہے یہ جو شہادت تو کا سلسلہ ہے یہ آج سے تو شروع نہیں ہوا کئی دھائیوں سے شروع ہے لیکن ہم نے مجبوراً ایک سٹیپ شہدہ فارم کے پلیٹ فارم سے اٹھایا جو کہ ایک نون گورنمنٹل اورگنائزیشن ہے جو کہ شہیدوں کے خاندانوں کو مالی امداد دیتی ہے تعلیمی امداد دیتی ہے اور ہم نے کئی دفعہ گورنمنٹ کو یہ ریکویسٹ ہیا ہے کہ آپ شہدہ کھوٹا رکھے تاکہ وہ اپورچنیٹیز ان کو دیں تاکہ کیونکہ دوہزار اٹھارہ میں جب میرے والد ساتھ پر دماکہ ہوا تھا کچھ ایسے بھی لوگ تھے گھر تھے جس میں صرف خواتین رہ چکی تھی تو بلوچستان کے کچھ روایت ہے کہ خواتین نکلتے نہیں ہیں ان کا اپنے مسائل ہیں تو ہم نے کہا کہ دور ٹو دور ان کو ہم یہ امداد پہنچائے تاکہ ان کا جھگر کچولا ہے وہ جلسہ کے لیکن آج مجبوراً ہم اس جگہ پر آئے ہیں کیونکہ ہمارا کوئی سنتا نہیں ہے ہمیں کوئی مظلوم سمجھتا نہیں ہے تو مجھے نہیں پتا کہ ہم یہ اگدعا لے کر آئے ہیں کہ پورے پاکستان میں کے شہید ہم ہو رہے ہیں مظلوم بھی ہم بھی ہیں ہمارے لیے بھی آپ آواز اٹھائیں تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ کیا یہ بات سر درست ہے کہ آپ نے استیفہ جو ہے الیکشن لڑنے کیلئے دیا ہے بالکل دیا ہے میں ایک ایسے وقت میں کہ جس وقت آپ کو اپنی الیکشن کمپین میں ہونا چاہیے آپ یہاں پر پریس کلپ کے سامنے آ کر سراپا احتجاج ہو گئے ہیں کمپین کان چلا جائے گا اور اس اس کڑے وقت میں اس اس ٹائم کا انتخاب کیوں دیکھیں جی میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ مجھے یہاں ہی مجھے اقتدار کا شوق ہے میں سیاست میں صرف اس لیے آیا تھا کہ میں اپنے شہیدوں کے لیے بول سکوں کچھ کر سکوں میں این اے کا کینڈیڈیٹ ہوں تاکہ جب پارلیمان میں آپ منتخب ہو کر آتے ہیں آپ کچھ بولتے ہیں پور پاکستان آپ کو دیکھتا ہے میرا صرف شوق یہ ہے کہ میں منتخب آؤں مجھے اپنے الیکشن کیمپین کا پرواہ نہیں ہے جیتنا ہارنا اللہ کے ہاتھ میں مجھے صرف پرواہ ہے تو اپنے شہیدوں کے لیے جو کہ آج آپ کے سامنے میں محجود ہوں اپنے کیمپین چھوڑ کر میں یہاں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں تاکہ ان کو یہ دکھاؤں کہ بھائی ایک جو رشتہ ہم اور آپ یہ لوگ جو شیئر کرتے ہیں وہ شہیدوں کا رشتہ ہے اور وہ رشتہ تا قیامت حیات رہے گی اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت دو آہ بلوچ جو ہے دھرنے یہاں پر موجود ہیں ایک دھرنہ آپ کے پیچھے ایک دھرنہ آپ نے لگایا یہ دو دھرنے ہیں دونوں بلوچ کی آواز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اصل میں بلوچو کی آواز ہیں آپ بعد میں آئے ہیں وہ پہلے آئے ہیں عوام کیا سمجھے کہ کون اصل میں بلوچو کی آواز ہے کون اصل مسائل کو جاگر کر رہی ہے دیکھیں جی جیسے میں نے کہا کہ یہ سازش ہوتا ہے نا ایک سازش کے تحت ایک آگ کو لگایا جا رہا ہے بلوستان میں ایک سازش کے تحت نفرت کی بیج وہ دلوں میں لوگوں کے ذینوں میں وہ جنم ہم لے رہی ہے تو ہمارا یہ بیج کون بھو رہا ہے تنظیمیں بھو رہے ہیں بی ایل اے ہے بی آرے ہے بی آل اے بی الف ہے کہ مطلب ایک زبان بولنے والے کو دوسرے زبان بولنے والے کی طرف آپ خلاف اٹھا رہے ہیں مطلب پنجابی بھی ہمارے بھائی ہیں بلوستان میں رہتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ صرف بلوچی بلوستان میں رہ سکتا ہے پنجابی بھی رہتے ہیں سندھی بھی رہتے ہیں وہ بلوچی نہیں بول سکتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اٹھا کے اس کو مارتے ہیں یہاں پر ایک بات ہے کہ آپ بھی ان کی مضمت کر رہے ہیں ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں ہم ادھر بھی جاتے رہے ہیں اس ساتھ ہلے کیم میں بھی وہ بھی اس پر تشدع جتنے بھی واقعات ان کی مضمت کر رہے ہیں آپ ایک عوامی نمہندہ ہوتے ہوئے سابق وزیر ہوتے ہوئے جائیں ان سے زاری اکجہتی کریں اور ایک آواز بنیں بلکل میں نے ہر ٹائم ان سے زاری اکجہتی کیا ہے وہ ہے جو میری اوپر تنقید کرتے ہیں میں ان کو آج بھی کہا ہے آج بھی میں سٹینڈنگ میرا وہی ہے کہ جنیون میسنگ پرسنز کو آج بھی کنڈم کرتا ہوں لیکن آپ لوگ بھی شہدہ کے فیملیز کے حوالے سے آواز اٹھائیں صرف میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ شہید سراج رہسانی کے خلاف وہ مضمت کریں اس کی شہادت مضمت کریں اس بچے کے والد شہید ہوا ہے اس بچے کا کیا قصور تھا ٹھیک ہے نا جی ایک والدہ ہے اس کا بیٹا شہید ہوتا ہے اس کی بیٹے نے اس کے ساتھ کئی وعدے کی ہوئے تھے وہ وعدہ بھی پورا نہیں کر سکتا تو اس بیچاری کے کیا قصور تھا تو وہ بھی کنڈم کریں ایک رہا ایک جو پرسپیکٹیو ہے وہ نہ دکھائیں پوری سٹوری دکھائیں تاکہ لوگوں کی پتہ چلے بھائی مسنگ پرسنز کا ایشو ہے ٹھیک ہے اس میں شہیدوں کا بھی ایشو ہے وہ شہید جو کہ پاکستانیت پر پاکستانی شہید ہونے پر شہید ہوتے ہیں ان کا بھی ایک بڑا ایشو ہے آپ کی بات جمال اس بات سے تو واضح ہے کہ ایشو ہے لاپتہ افراد کا ایشو بھی ہے جو آپ بیان کرے وہ بھی ایشو ہے کون ایڈریس کرے گا ریاست آپ کو ایڈریس کرتے ہوئے اس ایشو کو نظر آ رہی ہے ریاست کو سمجھنا چاہیے اور کبھی کبار اگر ریاست نہیں سمجھتی اچھائی سے تو اسی لیے تو ہم درنے پہ آئے ہیں کبھی کبار وہ زور کبھی زبان سمجھتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایڈریس کرے ہمارے آواز سنے کیونکہ یہ شادتوں کا سلسلہ ہے آج آج شروع نہیں بڑا پرانا سلسلہ ہے لیکن آج تک کسی نے نہیں سنا اس میں ہمارے آہ سیول ادارے بھی شہید ہوئے ہیں ہمارے یہ چاچے کا بیٹا شہید ہوا ہے دکان چلاتا تھا یہ آرمی کے لوگ شہید ہوئے ہیں پولیس کی لوگ شہید ہوئے ہیں تو ان کو بھی سنا جائے نا وہ بلیم کسی اور کو کر رہے ہیں آپ کسی اور کو کر رہے ہیں اور درمیان میں پیس رہی ہے بلوچ بلوچ بلکل بلوچ قوم پیس رہی ہے اب اس کا حل کیا ہے وہ بھی تو بتائیں نا اور اہم مطالبات کیا ہیں آپ کے ہمارے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں سنا جائے ٹھیک ہے نا جی ہمیں کیوں نہیں سنا جاتا ہمیں کتنے شہادتیں اور دینے پڑیں گے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بلوستان میں اگر بلوچ جنو سائیڈ ہے تو ہم بھی بلوچ جنو سائیڈ ہے صرف بلوچ جنو سائیڈ نہیں پنجابی بھی جنو سائیڈ ہے پشتون جنو سائیڈ بھی ہو رہا ہے تو ہمارے مطالبات آپ سنیں کہ ہمارے لیے بھی ایک جریشل کمیشن رکھیں کہ شہدہ کے فیملیز کو بھی انصاف ملے نا بہتر نہیں ہوتا کہ آپ سپریم کورٹ میں ایک اللہ پتا کا کیس بھی چل رہا ہے اس میں جا کے فریق بنے اور وہاں پر جا کر فائد جیسا صاحب درخواست کریں کہ میں درخواست کو جارا ہوں صاحب کبامی نومیندہ ہوں اور اس وقت بھی الیکشن کنٹیش کر رہا ہوں آپ اس کیس کو ٹیک اپ کیجئے اور اس پر کمیشن بنائیے یہاں بیٹھنے سے کیا ہوگا دیکھیں جی یہ ہمارا جمہوری حق ہے پروٹسٹ ہمارا حق ہے پیسفل رائٹ ہے ہمارا یہ لوگ کیونکہ یہ میرا پریکٹیکل ایکٹ بھی ہے ادھر بھی ہم جائیں گے لیکن یہ میرا فیصلہ نہیں ہے کہ ادھر نہ دو ما یہ خاندانوں کا فیصلہ ہے وہ اگر یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اگر آج ہم یہاں نہیں آتے یہ تو کوئی نہیں ہوتا تھا لیکن ان کا معاملہ تو سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے اب ہمارا بھی انشاءاللہ جائے گا ہمارا بھی انشاءاللہ جائیں گے جائیں گے ضرور کیونکہ چیف جیسے یہ کہہ رہا ہے کہ جو خود درخواست گزار نہیں بن سکتا اس کو آواز اٹھانے کا کوئی حق نہیں ہے نہیں نہیں ہم خود بھی جائیں گے اور ہم میڈیا کو بھی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اگر اب میسیم پرسلز کی ایشو دکھاتے ہمارا بھی ایشو دکھائے تاکہ بلستان ملی ہے ماشاءاللہ آج ان کو سترہ دن میں نہیں ملی جو آپ کو ایک دن میں ملی ہے دیکھیں جی یہ ایشو تو ہے ٹھیک ہے نا جی لیکن آپ لوگ بھی دکھائیں نا آپ لوگ بھی دکھائیں آپ نہیں بلستان آپ آئیں بلستان آپ آئیں شہدہ کی گھر آپ آئیں ٹھیک ہے نا جی ان کو بھی دکھائیں کاکٹ صاحب کا یہ کہنا کہ انویسٹیگیٹر جنرلزم جو ہے آپ میرے پر فرض نہیں آپ پر فرض ہے ہمیں اپنے فرائز سر انجام جو ہے وہ یاد دلارے ہیں کسی علاقے میں وہ خود بھی تو سیکیورٹی کے بغیر جو ہیں وہ جا کے دکھائیں کہ بھائی یہ ہے ہم نے امن قائم کیا آ جائیں ہمیں بھی پتا چلے کہ آپ نے امن قائم کی ہے آپ کسی بغیر کسی فوجی کانوائی کے بغیر اگر امن قائم کرنا اتنا آسان ہوتا وہ ہم کا کپ کر لیتے وہ کپ کر لیتے مجھے پتہ نہیں ہے آپ ان سے یہ سوال کر سکتے لیکن جو سرفراز بکی صاحب کا اور کاکر صاحب کا بیانیاں یا ان کا جو موقف ہے جو یہ ساتھ ہی مسنگ پرسنز کا ایک دھرنہ ہے آپ اس سے اتفاہ کرتے ہیں کہ واقعی ان کو کوئی ملک دشمن اناثر جو ہیں وہ پیسے دے رہے ہیں اور یہ جو بھی کلنگ سوئی ہیں بلوچستان میں ان میں ان کی فیملیز کا بھی ہاتھ ہے آپ ان کے بیان سے اتفاہ کرتے ہیں دیکھیں جی یہ بھی ایک ایشو ہے کہ یہ بھی ایک فیکٹ پروون ہے کہ جب جو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ مسنگ ہیں وہ مسنگ لوگ پی سی ہوتل کے دماکے میں بھی ہوئے تھے ٹھیک ہے نا جی گوادر میں جو ہوا تھا کارچی سٹاک ایکسچینج پہ بھی وہ آئے ہوئے تھے تو کچھ ایسے ایشو بھی ہیں وہ میں سے بہتر شاید جانتے ہیں کیونکہ وہ انٹیریئر منسٹر بھی رہ چکے ہیں پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں لیکن یہ ہے کہ آہ نہیں انوار کاکڑ کا کہہ رہا ہے تو یہ ایشو ہے کہ آہ کچھ لوگ تنظیموں میں ملاوز ہیں جو کہ مسنگ ہیں اس کو بھی آپ رد نہیں کر سکتے لیکن آہ آپ کو پیپلز پارٹی کے ٹکٹ خولڈر بھی ہیں اور ابھی آپ الیکشن کی طرف بھی جا رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آہ آپ کا بیانیاں اور جو بلاول بھٹو زرداری کا بیانیاں ہیں وہ ایک ہی ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں بلاول بھٹو کے اور آپ کے بیانات میں فرق ہے دیکھیں جی میں ایک پیپلز پارٹی کا حصہ ہوں لیکن آج یہ میں ایک موجود ہوں ایک شہید کے فرزن کے حیثیت سے موجود ہوں میں کسی آہ یہ اور یہ جو شہدہ فورم ہے یہ کوئی آہ پولٹیکل آرگنائزیشن نہیں ہے یہ ایک سوشل آرگنائزیشن ہے اور نون پروفٹ آہ آہ آرگنائزیشن ہم اپنے شہیدوں کے لیے آئے کوئی سیاست کے لیے نہیں ہے لیکن سر اسی جگہ پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی لاپتہ افراد کے حوالے سے دھرنے جاری رہے ہیں آہ یہ شہدہ فورم نے دوہزار چوبیس میں ہی یہ کیوں فیصلہ کیا کہ اسلام آباد میں آکے دھر نہ دیا جائے نہیں آہ شہدہ فورم ہم نے دو تین سال پہلے بنایا تھا آہ اور وہ ہی احساس سے بنایا تھا کہ آہ کسی شہید کے جو آہ مشکلات ہیں ہم ان کو ایڈریس کر سکیں ٹھیک ہے نا جی آج کا ہمارا سر امسافی کو بھی اپنے انٹریو دیا اور یہ والی باتیں نہیں کیوں اس انٹریو میں میں نے کہا تھا یہ میں نے آپ آنڈے کانٹیکس کر سکتے ہیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں میں نے کہا تھا جی جی میں نے یہ کہا تھا کہ مسنگ پرسنس کا ایشو ہے لیکن بلوستان کا سب سے بڑا ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی تو پھر یہ بھی میں کہوں گا کہ شہدہ کا بھی ایشو ہے ٹھیک ہے نا جی آپ پریورٹائز کریں اور یہ گورنمنٹ کا ریاست کا وہ ہے فنکشن ہے کہ وہ پریورٹائز کریں اور ایڈریس کریں ان چیزوں کو جمال بھئی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کہتے کہ آپ ان کو ریلیس کر دیں ان کو چھوڑ دیں آپ لائیں عدالتوں میں جو سزا بنتی ہے جبکہ کانون کے مطابق ہے یہ تو آپ بھی اس پر ایگری کریں گے بلکل میں نے ابھی بھی کہا کہ جنیون جو ہے جنیون مسنگ پرسنس ہیں اس کی اوپر ہم بھی اتفاقن ہیں لیکن وہ لوگ تو اگر مسنگ نہیں ہے پھر آپ کے نصف کیسے ہیں مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا اس کا ان سے پوچھیں مجھے نہیں پتا اس کا چلا جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جمال کیا اس مطبا بھی یہ جنیون ہو گئی ہے ایسی طرح